نمسکر دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا میں جونڈیر کا پچاس پچاس ڈی اور اسی کے پیچھے جو جونڈیر ہی سوروم سے ہمیں جو روٹر بیٹر ملتا ہے اس کا نام گریم سسٹم اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اور یہ جو روٹر بیٹر ہے یہ کمپنی سے ہی لیا ہے جہاں سے مطلب ہم نے جونڈیر ٹیکٹر لیا تھا وہیں سے اس روٹر بیٹر کو بھی لیا ہے اور اس کے آج ہم پروفورمنس دیکھیں گے کیس طرح سے کام کر رہا ہے اور یہ ڈائریکٹ ہم گہو کے کھیت میں اس کو چلا کر دیکھ رہے ہیں اس میں پہلے گہو بویا ہوا تھا اس کے بعد میں اس میں بھوسا بنایا گیا ہے اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ اس کے اوپر روٹر بیٹر کر کے دیکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کافی نیچے تک جمین کو پھوڑ رہا ہے مطلب اپنی کافی مٹی کو نیچے سے نکال رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں جو نلوائی ہے اس کو بھی یہ کافی حد تک چور کر رہا ہے یہاں پر آپ کو گرین سسٹم اور اسی کے آگے آر ٹی دس چھبیس لکھا ہوا ہے یہ ساڑھے چھ فٹ کا روٹر بیٹر ہے اس کے اگر پرائز کی بات کی جائے تو یہ ایک لاکھ دس ہزار روپے میں ہمیں ملا تھا جہاں سے جونڈیر کا جو سورون تھا وہیں سے اس سے روٹر بیٹر کو لیا تھا اور اگر آپ ساڑھے ساتھ فٹ کا جو روٹر بیٹر لیتے ہو یہی کمپنی کا تو وہ آپ کو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے میں آرام سے مل جائے گا یہ ٹریکٹر زیادہ تر قرائے سے چلتا ہے اسی لئے اس کے پیچھے ساڑھے چھ فٹ والا لگایا ہے آپ اگر اس کے پیچھے ساتھ فٹ کا لگاتے ہو تو بھی آرام سے کھیچ لے گا ایسا کوئی اس کے اوپر لوڈ نہیں پڑتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے اس نے مٹی کو چور کر دیا ہے یہ ابھی پندرہ سو سے لے کر سولہ سو آرپیم کے بیچ میں ہے اور اگر ایک گھنٹے کا اس کا ڈیجل کا ایبریس دیکھا جائے تو یہ ایک گھنٹے میں ساڑھے پانچ سے لے کر ساڑھے چھے لیٹر تک کا ڈیجل لے لیتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ابھی ساڑھے چھے فٹ کا روٹر بیٹر لگا ہوا ہے اگر ہم اس سے بڑا روٹر بیٹر لگائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ ڈیجل بھی لے لے اور اگر اس کے انجن ریٹڈ آرپیم کی میں بات کروں تو اس میں 2100 ریٹڈ آرپیم آتا ہے اور انجن کی کیپیسٹی کی بات کی جاتا تو 2900 سیسی کا انجن دیا ہوا ہے جو کی پچاس ایچ پی کی کیٹیگری میں آتا ہے اس کے پی ٹیو کی ایچ پی کی بات کی جاتا تو اس میں 42.5 ایچ پی کا پی ٹیو دیا ہوا ہے اور اس میں پی ٹیو کے لئے الگ سے آپ کو کلچ دیکھنے کو ملتا ہے ایک 있어요 ؟ اور آپ کا جو پیچھے کا پی ٹیو اس کے لئے آپ کو الگ سا سائیڈ میں گیئر دیا ہوا رہے گا جسے آپ ڈبل کلچ بول سکتے ہیں اور یہ ابھی 540 راپیم پر چل رہا ہے اس کا جو روٹر بیٹر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سو چور کر رہا ہے کافی بڑی ہیں روٹر بیٹر ہیں اس میں ابھی جو روٹر بیٹر میں گیئر لگا ہوا ہے یہ ایک سولہ کا ہے اور ایک انیس کا گئر ہے اسے آپ اپنے ٹریکٹر کے ارپی ایم کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو کون سا اس میں گئر لگوانا ہے وہ آپ کے ٹریکٹر کے ارپی ایم کے حساب سے سیٹ ہو جائے گا اور اس میں روٹر بیٹر کے اندر ایل ٹائپ کی بلیڈ دی ہوئی ہے اگر یہ بلیڈ کی سنکھیا کی بات کرو تو اس میں 42 بلیڈ دی ہوئی ہے اور اس روٹر بیٹر میں لگ بھگ 490 کیجی کا بیڈ دیا ہوا ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ لگ بھگ 200 ایم کی گہرائی تک نیچے کھود سکتا ہے اتنی گہرائی تک یہ نیچے چل سکتا ہے اور یہ روٹر کی جو چوڑائی ہے یہ ایک سو اٹھتر سنٹی میٹر تک جو اس کا روٹر ہے وہ کام کرتا ہے اپنے ٹریکٹر کے پیچھے جو انڈیر پچاس پچاس دی کے آپ کو لپٹ کیپ سٹی بتاؤں اس میں 1600 کیجی کی لپٹ کیپ سٹی دی ہوئی ہے اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی جانکاری آپ تک پہنستی رہے دھنیواد ساتھ ہی اپنے ٹریکٹر کے پیچھے ساتھ ہی اپنے ٹریکٹر کے پیچھے